بسم اللہ الرحمن رحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو ہ過去 پی بڈی ایف باہل مستکہ نہیں بیدھا گیا تھا تو لہذا آپ کو پی ڈی ایف بیج کرییا گا جس میں آپ کو مش hết چواری بتائیں گے اور بیج کرکے آپ کو مشک everything معنی بجAlles lobter پوچلی کوشن بگے یہ آپ کا چپٹر تھا this morning is our history test یہ آپ کا چپٹر تھا this morning is our history test اس کے words سنو تو میں آپ کو یہیں پہ بتا دیتا ہوں یہی تینوں words سنو ہیں آپ کے مایونیز ہیں last video میں آپ کو میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا انہیں مایونیز تینیز سے دبکتو ان دینوں کے ادھوم کے میننگ کو لکھنے کی سبب آپ کو نہیں ہیں یہ بلکل ایزی ہے آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے question and answer جو ہے نا وہ آپ کے یہ ہے ٹھیک ہے اس کے question and answer answer number a ہے answer number b ہے answer number c ہے question number a question number b question number c آپ بک سے دیکھیں گے اور اس کے answer سا آپ دیکھیں گے اس کا pdf آپ کو بیجھ دیا گیا ٹھیک ہے اب اس question and answer کی activity کے بعد ہے نا آپ کے پاس ایک اور activity ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کی textbook سے ہی related ہے کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ move کریں گے page number 26 پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ page number 26 پر آپ کی activity ٹھیک ہے یہ آپ کے بعد excise c1 ہے ٹھیک ہے c پیچھے لکھا ہوئے 1 یہ لکھا ہوئے excise c1 ہے اس میں آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ میں list of conjection, preposition and interjection in the passage below یہ جو نیچے آپ کو passage دیا ہوئے اس میں آپ نے conjection, interlection prepositioning list بنانی ہے جیسے کہ ہم اس کو reading کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پر word آتے ہیں so so آپ کے بعد یہ conjection ہے ہم نے underline کر کے c لکھ دیا آگے موگ کرتے ہیں word آپ کے پاس آتا ہے over آپ پر pre position اس کو underline کر کے پی لکھ دیا اسی طرح ہم آگے موگ کرتے ہیں یہ listen آتے ہیں listen کے بعد یہ دیکھیں یہ sign دیا جائے excise mission کا تو یہ آپ کے بعد interjection کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو underline کریں اوپر آئی لکھ دیا اسی طرح یہ پوری اس کی paragraph میں نے جو نا وہ کر دیا ہے read کر دیا اور اس میں مینے conjection وغیرہ تمام چیزیں کر دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے what do you have to do آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی text copy میں اس کی working کرنی اس کی working آپ نے کس طرح کرنی اپنی text copy میں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ جیسے آپ question and answer لکھ لیں گے this morning is a history test کے اس کے بعد اس کے next پر آپ یہ working کریں گے آپ پیڈنگ دے دیں گے اس کا pdf آپ کو بھیج دیا گیا text book xic1 page number 25 make list of the congestion آپ نے 3 چیزیں لکھیں congestion pre-position interjection اور آپ نے یہاں پر لکھ دیئے اور لکھنے آپ نے یہی سے یہی جو چیزیں یہی آپ نے اٹھا گئے یہاں پر جسٹ آپ لسٹ بنا جب آپ کر لیں تو پھر ہم آگے موگ کرتے آپ ٹیکس بک سے پہلے کروا دوں آگے موگ کریں گے تو آپ کے پاس یہ نیو ٹوپک ہے page number 27 پر آپ پاس exercise ایک composition میں آپ کو دیا ہو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ ریٹ response to this letter response کا مند جواب اپنی جواب letter لکھنا آپ جواب letter کس طرح سے لکھنا پہلے ہم اس کو پڑھتا ہی پھر آپ کو چیز سمجھ میں آدھ clear ہو جائے ڈیر friend i'm writing to ask your advice advice نصیحت کو کہتے ہیں ٹھیک اب پھر جب آپ کو یہ letter لکھ رہا ہے ٹھیک ہوگی نا ٹھیک یہ اس ٹائپ کی یوں ایک چین ہوتی 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 اور نیچے یوں ایک لکھ لگا ہوتی اس طرح لکھ لکھ اون ایٹ این میرے گارڈن مجھے چیز ملی تک نا دیر فوٹو گراؤ ینگ چائل لکھ اپ اس لکھ ایک چائل کی بچے کی فوٹو گراؤ گراؤ بچے کس کا ہو سکتا ہے یعنی آپ کا فرین آپ سے پوچھ رہا ہے مجھے ایک لکھ مل جس پر چین ملی جس پر لکھ لگا وہ پوچھ رہے کس کا ہو سکتا ہے جو فوٹو گراؤ میں چائل وہ کون ہو سکتا ہے گر گر میں گارڈن میں کیسے آیا میں اس کو اپنے پاس رکھ رکھ یا اس کو میں کچھ اور کروں اس کے ساتھ کیا کروں تو پھر پیس رائیڈ بیک سید اب اس کا نام ہے سید اپنے رسپونس لیٹر لکھنا ہے آپ نے اس کو بتانا ہے جو لکیٹ اور چین آپ کو ملی ہے اس کا اپنے فرنڈ جو کیا کریں اب اس رسپونس لیٹر کیسے لکھیں گے لیٹس وہ بھی لکھا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پی ڈیو بھی 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 یہ رسپونس لیٹر کچھ اس طرح س ہے آپ اپنے فرنڈ کو لکھ رہے ہیں آپ اپنا ایڈرس لکھنا ہے آپ اپنا ایڈرس گھر کا یہ ہم یہ ہم یہ آپ کا ہاؤس نمبر میں اپنا ہاؤس نمبر لکھیں گے یہ آپ اپنا ہیڈرس لکھیں گے یہ آپ کراچی لکھیں یہ ہم نے کومہ کیا ہوا یہ ہم پر فل سٹوپ کیا پنچویشن زینا والا آدمی پوٹ کیجئے پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے آپ سیمپل لکھنا جواب دینا ہے اس جواب دی رہے ہیں کیا کیا جائے آپ چاہیں تو یہ لکھ سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ بہتر آپ مجھے لکھا تھا آپ مجھے لکھا کہ آپ مجھے ملی لکھٹ اس پر ایک لکھٹ ہے اور آپ مجھے چاہیے اگر آپ مجھے لکھٹ 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 ملے گارڈن ہاں آپ اس کہ رہے ہیں کہ آپ جو لکھٹ ملے گارڈن کی جو ملے گارڈن کی لکھٹ اور انہیں کہیں کہ انہوں کر دیں اور انہیں کہ کہ اگر کسی کے چین لکھٹ گھم گیا ہے اس کو گارڈن کی ملے منجمنٹ سے رابطہ کر ہے اب آپ اپنے فرنڈ کو کہتے ہیں کہ آپ گارڈن کی منجمنٹ کو لکھٹ دے دیں اور انہیں کہ کہ انہوں کر دیں ٹھیک لکھنے اگر آپ کے پاس کوئی اور آئیڈیا ہے تو آپ اس پر بھی جا سکتے پھر آپ آپ دیشان پر اپنے نام لکھتے ہیں اس لیٹر ریسپونسیو لیٹر جو آپ نے اپنی گرامر کوپی میں لکھنا ہے ٹھیک ٹیک 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 کوپی میں صرف وڈ سنو ہوں گے باقی آپ کے پاس یہ ورکنگ جو آپ کی گرامر کوپی میں آگ ٹھیک یہ ہم ہم ذرا ورک بک کچھ ورکنگ ہے تھوڑی سی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب this is ورک بک کی جانب ہم آ چکے ہیں ورک بک پی نمبر 15 ہے ٹھیک اس پر آپ کو ٹوپ کمپلیٹ کرنی ٹھیک دیکھیں کس طرح کمپلیٹ ہوگی اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کمپلیٹ کمپلیٹ کنجکشن کو یوز کرنے کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس چار کنجکشن ہے ان چار کنجکشن کے علاوہ مزید کنجکشن یوز نہ کیجئے کنجکشن ہوتے ہی ہوتے ہی ورڈز کو یا دو ورڈز کو کنکٹ کرتے ہیں ٹھیک پھر آپ کہتا ہیں کہ مہا ان حسن لیو کراچی لیکن لیکن زیادہ عرصے تک وہاں پر رہے نہیں لیکن ابھی بھی رہتے ہیں پھر ہم کہتا ہم لائک ہوس ٹھیک نا بٹ آ نور ایریا ان وچ دلے انہیں ہوس پسند ہوس میں رہتے ہیں لیکن بٹ کا مطلب لیکن وہ ایریا پسند نہیں جہاں پر وہ رہتے ہیں لائک بکوز انہیں پسند نہیں کیونکہ بکوز کا مطلب یہاں پہ رہے کیونکہ ٹھیکی نا بکوز بس سٹیشن نیکس دور کیونکہ ان کے نیکس دور پر بس سٹیشن ہے وہ وہ وہاں سے نوائس بہت زیادہ آتا اسی لیے انہیں پسند نہیں کیونکہ انہیں پسند نہیں نائسی پیج پہ بھی آپ دو بلنگ سے اب دیکھئے آپ نے کہاں پر کیا لگ نا ہے ٹھیک اب یہ اکٹیوٹی کرنے کے بعد ہم نیچے ہی آتے کیا آتا ہے ایکسکلیمیشن مارک آتا ہے ایکسکلیمیٹری سائن آتا ہے ٹھیک ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر سینٹنس کے اینڈ میں ایکسکلیمیٹری سائن ہے ویڈاوٹ ایکسکلیمیٹری سائن بھی آپ کے پاس کنجیشن ہو سکتا ہے پہ فرس سینٹنس میں آوچ ایکسکلیمیشن کو شو کر رہا ہے اس کیلئے آپ کو سوچنا پڑے گا کیا انٹرژیکشن ہے آب یہ ایکسکلیمیٹری سائن ہمارا پہ چھوٹی سی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایکسکلیمیٹری نمیٹری اس کیلئے میں بتاتا جا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی سائن آپ ویڈیو کو پاس کر گئے ایکسکلیمیٹری سبید میں ڈا رہا ہوں ایک صائد zawzag جائے رہا ہے کہ ہم امہم بھانز ہم نے بس لی بھی دنٹ ہوم او ہون وہ رس ہوتے ہیں جو کہ معننگ میں آپ کے پاس سیم یہ رسول ہوتے ہیں ہواں سوری و说みننگ میں بھی سیم نہیں ہوتے اور آپ کے پاس اپنی مائی بھی سیم نہیں ہوتے وہ آپ puisque ورس کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک لیکن ٹھیک لیکن وہ پرانومسیشن بھانچ آج ایک اب یہاں پر لکھتا ہوں ڈ pet te 살�系 ساوڑ میں آας لکھ رہا وہ ورڈ سے آپ کے پاس جو کہ میننگ میں ڈیفرنٹ ہوں گے سپیلنگ میں بھی ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن پرنونسیشن میں سیم ہوں گے ٹھیک ہے کیا میننگ میں بھی ڈیفرنٹ اور سپیلنگ میں بھی ڈیفرنٹ اور پرنونسیشن میں سیم کس طرح دیکھیں پیس اور یہ بھی پیس ٹھیک ہے نا دو ورڈ سے یہ بھی آپ کے پاس پیس ہے یہ بھی آپ کے پاس پیس ہے جانب ہے اس پیس اور اس پیس کی جنب اس پیس کی میننگ بھی مزین مین میں بھی اس کی طرف سے میں چھلیم میں بھی ایک رمضی طرف سے مزین مین ہی پیس اور پیس ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کہہ لائے گا آپ کے پاس یہ ہموں فون کہہ لائے گا ٹھیک ہے اب یہ ورڈ ہے آپ کے پاس ہول اس ہول کا مطبع complete ٹھیک ہے نا یعنی مکمل اور اس ہول اس ہول کا مطبعہ space space کا مطبع ہم simply ہی آپ پر لگ دیتے ہیں کہ space کا مطبع سراخ ٹھیک ہے تو اب اس ہول کا مطبع complete اور اس ہول کے meaning space ٹھیک ہے تو دونوں ورڈ کیا ہیں اسپیلنگ میں ڈیفنیٹ ہے ٹھیک ہے اور اسپیلنگ میں ڈیفنیٹ ہوگا ہے اور میننگ میں بھی دونوں کو دونوں ڈیفنیٹ ہے لیکن پرانوسیشن میں دوبارہ دونوں وڈ کیا ہیں سیم ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا ہم آفن کہلائے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح یہ بھی فیٹ ہے یہ بھی فیٹ ہے یہ رنگ ہے اور یہ بھی رنگ ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کرنا کہا ہے آپ نے ہر ایک ورڈ پر سنٹینس بنانا ہے کس طرح دیکھیں یہاں پر میں نے سنٹینس بنایا ہے یہ فرس وڈ ہے نا پیس ہم اس کو لے لیتے ہیں پہلے یہاں پر پیس کا سنٹینس بنانا ہوا look at here ٹھیک ہے کہنے کہ there are five pieces of cheese on the table table پر پانچ piece ہیں پانچ جو ہے نا وہ دکھیں یہاں پر piece کے میننگ کیا تھے portion یعنی حصے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے there are five pieces of cheese on the table table پر cheese کے پانچ portion ہے پانچ حصے ہیں یعنی پانچ جو ہے نا وہ الگ الگ portion میں پڑے ہوئے ٹھیک ہے نیکس وڈ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کے پیس اب یہاں پر آجیں پیس وہ پیس تھا اس پیس کا مطلب ہے امن اب یہاں پر ہم جملہ بنا رہے ہیں پیس پر to survive live with پیس زندگی گزارنا پیس کے ساتھ we need to understand each other ہاں کہنے کہ امن کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اسی رہے نیکس وڈ وہاں پر آپ کے پاس تھا ہول ڈبلو ایچ او ہیلی ڈبلو ایچ او ہیلی ہول جس کا مطلب کیا تھا آپ کے بعد complete آپ یہاں پر سندنٹ بنا ہوا ہے دا ہول کلاس is going to picnic پوری کلاس پکنک پر جا رہی ہے ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس اندنسہ ہول اس کے میننگ در سراغ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ there is a big hole in the middle of the road road کے بیچ میں جنہوں وہ ایک بڑا ہول ہے اب آپ نے ان چار ورڈز کے feet feet ring چاروں کے میننگ دیکھنے ہیں ان چار پر جو نا یہاں پر آپ نے سندنس بھی بنانے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ٹاسک ہے اب ہم آگے موف کرتے ہیں یہ بھی اگین آپ کے پاس homophones ہے ٹھیک ہے نا اس پر بھی آپ نے working کرنی یہ تھوڑی سی دیکھیں یہ فرسٹ ورڈ آپ کے پاس یوگ اور اس کا homophones آپ کے پاس یوگ یہ یوگ آپ کے پاس ایک والا ہے یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ورڈ آپ کے پاس سٹیل ٹھیک ہے اس سٹیل کی میننگ ہے رو یعنی چورانا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس اس کا homophones آج سٹیل اس سٹیل کے مطلب ہیں مائٹل یعنی دھات ٹھیک ہے نیکس ورڈ آپ کے پاس ہے mail یعنی email جو آپ کرتے ہیں ٹھیک نا بیچتے ہیں گزیں کو اور یہ ورڈ آپ کے پاس ہے mail یعنی آدمی ٹھیک نا یہ ورڈ آپ کے پاس گریڈ مس کا مطلب ڈاگ اور یہ ورے بہت آپ کے پاس گریڈ یعنی اس گریڈ کی میننگ ہے رابا سفیز رابا سفیز کا مطلب سفیز پر سطہ پر کسی چیز پر رگڑنا ٹھیک ہے اب یہ ویٹ اور یہاں پر بھی آپ اس کا ہوم آفون لکھیں گے بین اس کا ہوم آفون سیل اس کا ہوم آفون فلاور اس کا جیسے کہ سیل کا ہوم آفون آپ کیا بن سکتا ہے سی ای ڈابرل سیل یہ سیل بیچنا یہ سیل آپ جو گڑی میں لگاتے ہیں رسٹ ووچ میں وہ سیل ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ نے یہ ہوم آفون بھی لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مزید ہم آگے چلتے ہیں اس پر آپ نے پری پوزیشن لگانا آپ کے پاس دیئے ہیں مری پوزیشن دی ای ایک ٹو ٹو ٹری فور پھائف سکس آپ کی آج بھائے بھی سکس ہیں ۱۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۶ دھ کی ایچ تری پوسیشن میں نے انسٹ کر دی ہی ہیں ایک یوزڑب ایک یوزڑب کا مطلب ہوتا ہے کہ الزام لگانا ایک یوزڑب کیم سمون کسی پر جنگ کا الزام لگانا پھر نیکس وڑہ انسٹڈ اور آن انسٹڈ کے ساتھ آگا آن insisted on doing it insisted کا مطلب ہوتا ہے کہ اسرار کرنا یعنی زور دینا ٹھیک ہے next آپ کے پاس succeeded in escaping escaping کا مطلب فرار ہونا اور succeeded کا مطلب کامیاب ہو جینا succeeded in escaping فرار ہونے میں کامیاب ہو جانا یعنی کامیاب ہی حاصل کرنا next word آپ کو اکڑ کے ساتھ آپ کون سا پری پوزیشن آیا گا ٹھیک ہے بینگ کے سوری کے ساتھ کون سا پری پوزیشن اپسٹ کے ساتھ کون سا پری پوزیشن آیا گا یہ آپ نے دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ کا یہ لیکچر وائنڈ اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چپٹر بھی آپ کا وائنڈ اپ ہوتا ہے اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نیو چپٹر جنر وہ سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں تک آپ کو جو ورکنگ دی گئی ایکسائز آپ کے پاس پری بیس لیکچر سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے لیکن چھوٹی ایکسائز اپنے کوشش کیجئے گا اپنے ورکنگ اپنید کیجئے گا اپنے خیال دکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ